پہ آپ لگا دو جی تڑے از ہیلڈ ہولی دے فور ہولی آپ نے صرف ان اقلیت کو آنے دینا ہے وہ جو کھیلے کی سب کچھ کرے گی لیکن آپ اس کو احساس ہوگی پاکستان میں بھی اگر آپ اس کو رائٹس دے رہے ہیں نا ان کا رائٹ ہے بساندہ ہے یہ بساندہ مناتے تھے ایک ٹائم پہ لیکن دیوالی ہے میں اگر آپ کو میں اگر آپ کو کہہ دوں میں اگر آپ کہہ دوں اسلام میں یہ ہے کہ کسی کے مذہب کو آپ رسپیکٹ کرو تاکہ وہ آپ کے مذہب کی رسپیکٹ کریں جنہی چیز کا پاتا لیکن میں اس چیز کو گوگل کو آپ ابھی کریں آپ مجھے گوگل کر کے دکھائیں میں نہیں آپ نے سوال کیا کہ حدیث ہے جواب دنہوں نے خود ہی دے دیا ہے کہ یہ اسٹال ہے اسٹال یہ ایک حد ہے اس حد تک لگا ہے اگر اس سے باہر جائیں گے تو آپ کو چلا نہیں ہوگا حد ہے ہماری یونیورسٹی میں حد مقرر کر دیں نہیں کر سکتے آپ اوفیشلی نہیں کر سکتے یونیورسٹی کون چلا رہا ہے اس چیز کا یہ سلوشن نہیں ہے یہ سلوشن نہیں ہے اس کو آپ محدود کریں اس کو محدود کریں اچھے طریقے سے محدود کریں یا پھر ان کو سائٹ پہ کر دیں یا پھر ان کے لئے الگ یونیورسٹییں بنائیں یا پھر ہر چیز ان کے لئے الگ کریں یونیورسٹی لہذا بنا دیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو بھی کرو جو کرو آپ جو لہذا کرو اپنے بھی جو ہولی منائی گی ادھر یونیورسٹی میں منائی گی ہے اسلام آباد اپنا قائد عظم یونیورسٹی میں ہمارے مسلمان بچے شامل ہوئے اس میں سامن ہوئے اگر یہی رائج یہاں پر قائم رہتا یہاں پر یہ مسلسل ہولی منائی جاتی تو کچھ سالوں بعد ہر یونیورسٹی میں مکمل طور پر مسلمانوں نے شامل ہونا تھا ہر بات میں نے سنی ہے اور بڑے دیانسے سنی ہے آپ نے اسلام کے پوائنٹ آفیو سے بات کی وہ ٹھیک ہے ہمارا اتھر کو سیکھے گا ہمارا آنے والی پوت ہے میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو دکھاؤں گا میرے سامنے ٹی وی پر نیٹ چل رہا ہے تو وہ چلائیں گے ہاں ہولی کھیل ہے بچے وہ کہے گا مجھے کلر لگتا ہے میں نے کھیلنی ہے ان کو دکھاؤں جی پوائنٹس دکھاؤ وہ لگتی گی بی بی شک اس طرح کی لگتی وہ دکھاؤں میں کہہ رہا ہوں ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ کہہ رہے ہیں ہولی منانے کی اجازت ہونی چاہیے اوفیشلی تو بہت اچھی خبر سنائی بڑا بہترین ہو گیا ٹھیک ہوگی جو اچھا کام ہوگا ہم اس کو سرانا چاہیے اپریشیٹ کریں گے اب سوال کرنا میرا حق ہے پہلے آپ اپنی اپینین دیں پھر میں سوال کرتا ہوں کہ جو آپ نے بولا بہت اچھا کام ہے اس کے پیچھے میرے سوالات ہیں آپ ان کا جواب دینا کیا کہنا چاہیں گے گلت ہوئے گلت ہوئے کیسے گلت ہوئے بند کیوں کیا ہے اگر یونیورسٹی میں ہو رہا ہے تو یونیورسٹی میں اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں ان کو لیڈر سپیس دیتے ہیں کل کو وہ اپنے انڈیا کے اندر کوئی ہماری نماز کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر اور تنقید کرے گا پھر ہم کریں گے بہت بری بات ہے بندی لگا دے گا اگر بندی نہیں لگاتے تو تنقید تو کریں گے کمپلین کریں گے بھائی اگر اتر ہو سکتا اتر کیوں نہیں ہو سکتا اور دوسرا جو ان کی میڈیا پر بھی پروپاگنڈا چل رہا ہے میں نے بھی دیکھا ہے تو وہ پروپاگنڈا یہ چل رہا ہے جی انہوں نے جی ایسے کر دیا جی ویسے کر دیا ان کی میڈیا والا کو چاہیے کہ جو چیز صحیح خبر ہے نا یہ سچ خبر نہیں ہے پبندی لگائی گئی ہے یار پبندی لگائی سچ خبر ہے پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اتر بندی کر دیا جی انہوں نے پورے پاکستان میں وہ تو صرف یونیورسٹی میں ہم نے کیا اور جنہوں نے بھی کیا اب غلط کیا میں تو یہ ہوں گا وہ کہہ رہے ہیں غلط کیا اب ان کی جو لاجک ہے کسی حد تک دیکھنے والی ہے کہ دیکھیں اگر ہندووں کی بات کریں کہ یہ پاکستان ہندووں کا نہیں ہے آپ نے بلا کیا آپ خود سوچیں کہ آپ نے سوال کیا کیا میں نے یہ سوال کیا کہ جو ہولی پہ پبندی لگائی گئے یا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ نے بولا یونیورسٹی میں تو آپ نے بولا ٹھیک ہے یونیورسٹی میں بتائیں پاکستان نے کیا پاکستان بھر میں ہندووں کو پبندی لگا دیئے کہ ہندو کبھی اپنی تہوار نہیں منا سکتے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوا انہوں نے کہا جی پاکستان کی جو اسلامیک یونیورسٹیز ہیں اسلامیک نہیں تمام یونیورسٹیز یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں اداروں میں ہم ہولی منانے کی اجازت نہیں دیں گے باقی آپ اپنے گھروں میں منائیں باہر چوک ہے جیدر مرضی منائے ہم آپ کو نہیں روکیں گے ان یونیورسٹیز میں ہندو نہیں پڑھتے ہاں ہندو پڑھتے ہیں آپ ہندو دیکھیں ایک مسجد یونیورسٹی میں ہندووں کی کہ وہاں پر مسلمانوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ یہاں پر آپ محفل پاک سجائیں حضور علیہ السلام کے نعرے لگوائیں یہ میں آپ کو شورٹی سے بات کروں یہاں پر کھڑے ہوکے کہ انڈیا میں بہت سی ایسی یونیورسٹی ساری ایسی یونیورسٹیز ہوں گی کہ جہاں پر بقاعدہ نماز کے لیے جگہ ہے مسجد ہوتی ہے وہ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں مسلمان نماز ایک اور چیز ہے تہوار ایک اور چیز ہے آپ بتائیں نماز تہوار میں تھوڑا نہ آتا ہے وہ فریض ہے ہندوں کے لیے دیکھیں جیسے ہمارے لیے نماز پڑھنا ہمارے لیے آزان دینا آزان سننا ایک بہت ریسپیکٹ فول اور ایک چیز ہے فریض ہے ہمارا مسلمانوں کا وہ ہمارا فریض ہے تہوار وہ اور ہیں ٹھیک ہے کیا یہاں پہ آپ نے بولا کہ بھئی نماز اور چیز ہے اور تہوار اور چیز ہے ایک مند میری بات مجھے سوال کرنے لیے نماز عبادت ہے ہندووں کی پوجہ عبادت ہوتی ہے ان کا جو بھی ہے نہیں جو نہیں جو ہے ٹھیک ہے پھر چلیں تہوار پہ بھبندی لگا دیں ہولی پہ بھبندی لگا دیں پوجہ یونیورسٹی میں کر لیں پوجہ ایسا تو ہوئی نہیں ہے نا ہولی دیکھیں نا میں کچھ سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سوال کیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے پورے پاکستان میں ہولی بنانے پر بھبندی لگائی ہندووں کو انہوں نے یونیورسٹی میں کہا ہے کہ یونیورسٹی میں ہمارے اسلام میں یہ مانا ہے کہ آپ ہولی ہم اس کو افیشلی جو گورنمنٹ ہے وہ ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے ایک ہوتا ہے ہندو نا ہندو میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہندو کفر اور اسلام اس وقت دو چیزیں ہیں دنیا میں ایک اسلام ہے اور ایک کفر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کفر اسلام کو یہ اجازت دیتا ہے نماز وعدہ کرنے دیتے ہیں تو آپ کو ان کے اجازت دیں تو پھر وہ یونیورسٹی میں اپنا مندر بنا لیں آپ میرے سوال کو نہیں سمجھیں پہلے آپ نے لوجک یہ دیا ہے دیکھیں میرا سوال کرنا فرض ہے پہلے آپ نے لوجک یہ دیا ہے کہ بھائی تہوار میں اور جو ان سے نماز میں فرق ہے نماز عبادت ہے ایسے ہماری جیسے عبادت نماز ہے ان کی عبادت وہ ہے اپنا عبادت کرنا پوجا کرنا تو پوجا کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کوئی ایک بندہ اٹھ کر کھڑا کلاس چل رہی ہے ہندووں میں ہندووں میں چل رہی ہے کلاس فرض کریں وہاں پر ایک بندہ مسلمان کھڑا ہوتا ہے مسلمان کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا جی میں نے نماز ادا کرنے کے لیے جانا مجھے اجازت دی جائے وہ کیا کہیں گے جائیں آپ فرض کریں وہ کہہ دیتے ہیں جائیں آپ ادھر ہندو کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا جی میری پوجا کا وقت ہو گیا اسطاد کو کہتا ہمارے مسلمان کو تو اسطاد کیا کہے گا کہ رہنے دے نہیں بیٹھا اجازت نہیں یہ پابندی لگا دی گورمنٹ وہ کہیں گے جائیں آپ اپنی عبادت یونیورسٹی کے اندر پوجا ہو سکتی ہے یونیورسٹی میں آپ کہہ رہے ہیں پوجا ہو سکتی ہے یونیورسٹی میں مندر نہیں ہے کبھی ایک مندر بنا تو پھر مسجد انہوں نے بنائی ہے یہاں پہ مسجد بنی ہوئی ان کی یونیورسٹی میں بہت ساری جگہ ہوتی ہے آپ دیکھیں نا اسلام میں اور کفر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرق ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے جو میں نے سوائے دیا سب سے پہلے جب پاکستان بنا تھا میں اسی پہ ہوں گا محمد علی جنہ صاحب نے کیا کہا تھا کہ جو جا 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 ہے وہ وہ اپنا جو عقید ہے اس کا جو جو مذہب ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے دوسری بات آپ ایجوکیشن کے والے سے میں بات کر لیتا ہوں ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں وہ جو یونیورسٹی میں پڑتے ہیں بچے ہی ہیں نا اچھا ان کو ہم کیا سکھا رہے ہیں کہ بھی وہ گلت ہے نا اسلام جو کہتا ہے نا اسلام تو ایک پلائٹ طریقے سے پلایا گیا نا مذہب جو ہمارا ہے وہ پلائٹ اسلام تو ایک ایسا ہے مذہب کہ وہ بہت سمپل اور پلائٹ طریقہ ہے امن کا بغام ہے اب ہم ان کو میسیج کیا دے رہی ہیں اپنی یونیورسٹی کے اندر اے یا حولی من آ رہے ہیں نا انوار دینا بات وہی ہے نا کہ پرپندی ہے مجھاب یونیورسٹی میں لڑائی بھی ہوئی ہے کچھ دن پہلے میری بات سن لو میری بات سن لو اب وہ میسیج کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی ہم تو کہتے ہیں جی ہماری رسپیکٹ کہی جائے تو کسی کی قیدے کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے یہی سکھا رہے ہیں ہم کیا کسی کے مذہب کی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ الدِّنَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ ٹھیک ہے عزت اور وقار والا صرف ایک ہی دین ہے ٹھیک ہے میری وہ ہے اللہ بات کو تھوڑا گمہ دیں گے تو نہیں گمانے والی بات نہیں ہے یہ مجھے آپ مجھے ہاں نام جوا ہمیں نہیں کہا گیا کہ رسپیکٹ کریں کیسی رسپیکٹ کریں آپ مجھے بتا دیں اگر آپ کو کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں رسپیکٹ کس طرح کی رسپیکٹ کروں اگر ہم کسی کے مذہب کو برا کہیں گے تو وہ ہمارے مذہب کو بھی برا کہیں گے اللہ تعالی لا الہ اللہ حَمَّد ر�만 کہہ رہے ہیں آپ برا پھر میں ان کو کیا کہوں نہیں سر یہ بتائیں آپ اس پر کیا کہنا جائیں گے یہ شاید میرے سوال کو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں میری بات کریں آپ یہ بتائیں مذہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے یا نہیں آپ میری بات سنیں مذہب کی رسپیکٹ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے سر میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ان کے مذہب کو مانیں میں کہہ رہا ہوں رسپیکٹ کریں رسپیکٹ یہ ہوتی ہے کہ اگلے بندے کو آپ عزت دے رہے ہیں تو دینی آپ یعنی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ عزت دیں کسی کے مذہب کو کسی کے مذہب کو آپ ایک مشرق کو عزت دیں گے جو کہے گا کہ اللہ کے ساتھ شریک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرہا ہے آپ اس کو عزت دیں گے سر آپ میں تو دیکھیں انہیں شاید میرے سوال کوئی سے ویسے وہ کہتے ہیں آپ سوال جو بھی کریں ہم نے سوال کیا ہے میں اس کو جواب ہے لڑا ہوں نہیں نہیں لیکن آپ نے ایتھینٹک جواب نہیں دیا آپ پڑھی لکھی بات ہے چھوٹی سی بات ہے میں اگر آپ کو میں اگر آپ کو کہہ دوں میں اگر آپ کہہ دوں اسلام میں یہ ہے کہ کسی کے مذہب کو آپ رسپیکٹ کرو تاکہ وہ آپ کے مذہب کی رسپیکٹ کریں وہ جواب دے دینا یا وہ لکمہ دے دینا میرے موں میں ڈال دیں جو آپ کلوانا چاہتے ہیں میں کلوانا نہیں چاہتا میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو اسلام پڑھا میں نے جو مذہب پڑھا اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کے مذہب کی ریسپیکٹ کرو وہ آپ کے مذہب کی ریسپیکٹ کریں گے کونسی حدیث ہے دکھا دیں مجھے چلے میں یہ اتنا ایتھینٹیک نہیں چیز کا پتہ لیکن میں اس چیز کو گوگل کو آپ ابھی کریں آپ ابھی کریں ٹھیک ہے آپ گوگل کریں اتنی تیرے ان سے بات کرتے ہیں آپ یہی بات کریں آپ مجھے گوگل کر کے دکھائیں میں نہیں آپ نے سوال کیا کہ حدیث سے ممارکہ ہیں آپ یہ گوگل ہے میری چلے ابھی ہم یہاں پہ گوگل کرتے ہیں اور بتائیں مجھے کون سے مفتی صاحب نے فتوہ دیا ہے کہ مشرقین کی عزت کرنا کیا چیز ہے حدیث ہے حدیث ہے آپ نے آپ اون کریں اور آپ لکھیں کیا اسلام میں اسلام میں دوسرے کی مذہب کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے یا نہیں ایسے ویڈیو تھوڑی لینٹی ہوگی لیکن آپ یہ سرچ کریں جی جی وہ ہونا چاہیے کیا اسلام میں کسی دوسرے مذہب کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے کہا گیا یا نہیں ابھی دیکھیں ٹھیک اچھی بات کیا گوگل کر لینی چاہیے چیز کو تاکہ کلیر ہو جائے چیز اچھا کیا آپ کہیں گے اس کے اوپر کے بھائی دیکھیں اگر ہم اس طرح سے کریں گے یہ تو ابھی گوگل ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا یار بیسیکلی ہم ہمارا پرسنل میٹل نہیں ہے ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر ہندو بھی ہے اسائی بھی ہے سکھ بھی ہے سارے ہیں اب وہی میں نے آپ کو دلیل دیا ہے کہ یار جب ان کو ہم ان کا پورا حق دیں گے تو ہمارے ساتھ بھی پیار سے بات کریں گے پاکستان میرے ہیں اتنا ہی ان کا ہے اب میں پھر یہ دیکھیں یونیورسٹی میں سوڈن میں کہوں گی تُو حلی منا رہا ہے میں تیرا سر کٹ دیا گا پبندی لگی ہے تُو یونیورسٹی کی کار رہے ہیں یہ نا گورمنٹ کا اوفیشلی ہوتا ہے کہ آپ نے نا جو پبندی ہے نا یہ آپ آپ تو یہ بھائی صاحب ہے نا میں تھوڑا بہت حمد اللہ جتنا بھی جانتا ہوں یہ آپ نے سرچ کی ہے میں کر رہا ہوں کر رہا ہوں اچھا اور دوسرے نمبر پہ سوال ادھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسی یونیورسٹی میں پاکستان کی یونیورسٹی میں ہندو کمیونٹی ہے کرسٹن کمیونٹی ہے اگر ان کے تہوار پہ پبندی لگائی جائے گی تو کیا تاثر جائے گا ریلی جیس اگر حوالے سے ہم بات کریں کیا ریلی جیس ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی دیفنیٹ ہو یار ہوگی دیفنیٹ بات یہی بات ہے یہ آپ لوجیکلی بات آپ بات یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بات کو فالو اپ کریں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کو ہم پراپر سکرین شارٹ بھی لگائیں گے جو چیز ہے ایسے تھوڑا ٹائم جونس ہے وہ دیکھنے والوں کا وہ ہوگا اچھا مجھے بتائیں سندھ میں جو ہندو کمیونٹی رہتی ہے اور سیکنڈلی سندھ کا ہولی ویسے بھی کلچر ہے مذہب کے علاوہ کیا آپ کو اس چیز کا پتہ ہے مذہب کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں آپ ہندو مسلم یہ چیزیں ایک سائٹ پہ سندھ کا کلچر ہے ہولی آپ کو پتہ ہے کلچر ہے کیا ہولی مجھے تو نہیں پتا میں نے تو یہی سنیا کہ ہندووں کا تیوار ہوتا ہے ہولی مناتے ہیں سندھ میں جو سندھ میں جو ہندو ہیں وہ دن با دن کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں کیا مطلب وہ کیا کر رہے ہیں کیا کیوں مطلب ان کی کم جب نائنٹین فورٹی سیون میں میں لوجیکلی بات بتا دیتا ہوں ابھی ہمارے بلاول بٹو صاحب گئے تھے نا کیسے مل رہے تھے انہوں نے کہا جی ہم وہاں پہ سندھ میں ملتی ہی ایسے ہیں بات سمجھ آگی بات آگی سمجھ اب اس سے کیا چیز ہے اب ان کے کوئی تیوار ہیں کوئی سسٹم ہے تو وہ اس میں آ رہا ہے نا یہی چیز میں آپ کو لوجیکلی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی کا بھی کوئی بھی تیوار ہے نا اس کو رسپیکٹ کریں اس کو یہ نہیں مطلب کہ یار اس کو ختم کر دیں اس کو پیار پلائٹ طریقے سے سمجھائیں جو اسلام کہتا ہے کہ آپ خود کو اس طرح کا بنا لیں کہ وہ خود بہ خود ہی وہ چھوڑ دیں اچھا دوسر نمبر پہ کلر ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ نے کہا جی ہندو آبادی کم ہو رہی ہے کس لحاظ سے کم ہو رہی ہے اسلام ان کے کیا تعداد بڑھ ختم ہو گا اسلام کے طرف آ رہی ہے اس کی طرف بھی آتا کلر ڈے اور ہولی کے حوالے سے اگر بات کریں کلر ڈے کا تو میں نے سنا ہوا ہے یہ جو آپ نے کہا ہندو کو وہ در عام سندھ میں کلچر ہے ہولی کا یہ مجھے علم نہیں تھا چلے کلر ڈے کی اگر بات کریں کیا اس پہ کہنا جائے کیا کلر ڈے کیا پاکستان کے سکولوں میں کلر ڈے نہیں ہوتا وہ بچے کپڑے پینتے مسلمانوں کے جو کلر لگاتے ہیں کلر لگاتے ہیں سائن وغیرہ کرتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہولی کو انہوں نے باقاعدہ تہوار بنا رکھا ہے کلر ڈے پاکستان کا کوئی تہوار نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہوتا تو ہے کے نہیں کلر ڈے سکولز میں ہوتا ہے آپ بتایا نا نیشن وائز اس کو منایا جاتا ہے جیسے ہماری ہوننا چاہیے کے نہیں بچوں کا ہے وہ بچے کرتے ہیں بس آپ نے دیکھا ہے کبھی نیشن وائز جیسے اید نماز آداتے مارا تہوار ہے آپ نے کہا جی پورے پاکستان میں آج کلر ڈے ہے سر یہ بھی تو بات ہے کہ ہولی جو یونیورسٹی میں کرتے ہیں وہ بھی تو یونیورسٹی کے سوڈنٹس ہوتے ہیں یار ہولی نا ان کا تہوار ہے ان کو یونیورسٹیز میں کہا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں آپ نے ہولی نہیں منانی ہولی آپ نے اپنی جگہ پر منائے اپنے گھروں میں منائے آپ پورے پاکستان میں منائے ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں سیکیورٹی دیتے ہیں لیکن ہم آپ کو اجازت نہیں دیں کہ ہمارے جو اپنا تیوار ہے ہماری یونیورسٹی میں منانے گی اس کی لوجیکلی کیا بات ہے میں آپ کو لوجیکلی بات یہ بتا دیتا ہوں کہ بھی ہمارے بچوں کے پر بڑا اثر پڑے گا وہ اس چیز کو ڈوب کر لیں گے یعنی انسکیور فیل ہو رہے ہیں انسکیور فیل ہو گیا اس ویان سے تو پبندی لگی ہے سکول والوں نے بچوں میں ماباب نے کہا ہوگا جن کو نہیں شہور ہے وہ تو کہیں گے اب میں وہی آپ کو سمجھانے لگا ہوں علمان بچوں نے میں نے دیکھا ہے ان کے اندر مسلمان بچوں نے علی منائی اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بنیلی علی الرحوہ کا نام سنا ہوگا آپ نے بلکہ علماء اکرام اعلیٰ حضرت کے علاوہ بھی آپ کسی کا فتوہ سننے ہیں کسی بھی آپ بات مان لیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ حولی کی مبارک بات دینا کسی اور چیز کی مبارک بات دینا غیر مسلم کے تہوار کو اچھا جاننا یہ سب کچھ جاننا ان کو اچھا جاننا یہ سب حرام ہے تو یہ ہمارے لیڈر جو دیتے ہیں میں آپ کو اب بات بتانے والا ہوں اور ان کو اچھا جان کر ان کو مبارک بات دینا اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پر ہیں ان کی تعظیم کی جاتی ہے تعظیم اس چیز کی ہوتی ہے جو حق ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے لیڈر ہولی آئے یا دیوالی آئے اس کے اوپر مبارک بات دیتے ہیں یہ قوم کا پوچھے نا کہ یہ شباز شریف اٹھتا ہے اور ہولی کی مبارک بات کھڑ دیتا ہے اٹھتا ہے اور وہ عیسائیوں کا کھے کٹنے لگ جاتا ہے کیا بات ہے ہولی تو آئی نا ایک مشرقین نے لے کر آیا مشرقوں نے وہ لے کر آیا گندہ تہوار ہے ان کا مشرقین میں آتا ہے آپ ان کو مبارک بات دے رہے ہو ان کے تہوار کو اچھا جان رہے ہو ان کے تہوار کو عزت دے رہے ہو اس کا مطلب جو اسلام نے اس کی بائیکارٹ کیا اسلام نے غلف کیا اچھا اب اس بات پہ آتے ہیں آپ اسلام کے حوالے کی طرف آتے ہیں مسکان نام کی لڑکی انڈیا میں بہت وائرل ہوئی اللہ اکبر گرل کے نام سے ایسے ہی ہے اس کے اوپر کیا عمل وائرل ہونے کی وجہ کیا تھی پہلے یہ بتائیں پھر اس کے اوپر میں سوال کرتا ہوں یہی وجہ تھی کہ ابایا پر پبندی نکاح پر پبندی لگائی گئی وہ ابایا پر تو پبندی بہت زیادہ لگا دی وہ یونیورسٹری میں لگائی گئی کولیج کے اندر سپورٹ کن لوگوں نے کی یہ بھی ان سے پوچھے سب سے زیادہ ہندو کومیٹی تھی اس کے ساتھ اس لڑکی کو سپورٹ کیا بلکل یار بلکل وہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی بھائی ہیں ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے اب یہ لوجیکل یہی بات ہے میں نے نہیں پڑھا کہ اس بچی کی سپورٹ کسی ہندو نے کیا کی ہوگی مجھے اس کا لیلم نہیں کئی ویڈیوز ہیں جب وہ اینٹر ہوتی ہے تو وہ سارے ایک سائٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سر نیچے کر لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یار ایک عورت ہوگے اپنے مذہب کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے تو وہ اس کی سپورٹ کر رہے تھے وہ اس کی ریزن کیا تھی کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہر مذہب کو اپنے صاحب سے جینے کی اجادت ہے اور ہر ملک میں ہوتی ہے یہ تو ہونی چاہیے میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب ادھر کالیج میں ابائے پر بندی لگتی ہے تو ہم یہاں پر ظاہری بات ہے درد ہوتا ہے ہمیں کہ بھائی کیوں ایسا ہوا مسلمان جاور بھی لگے نہیں ٹھیک ہے اللہ نہ کرے اب اس حرکت کی ویان سے اب پھر وہ وہاں پر جو مسلمان ہیں ہمارے اللہ نہ کرے اب ان پر کوئی نہ کوئی نیا پنگا کھول دیں یہاں زانے بند کر دیں یہاں پھر کوئی اس طرح کی حرکت کریں وہ پھر جیسے ہماری عید آتی ہے عید آتی ہے اب بکرہ عید آ رہی ہے بکرہ عید پہ لے لیں آپ گائیں بیعث کو ہم زبا کرتے ہیں قربانی کے طور پر وہ کہیں گے جی وہ ہماری تم آتا ہے وہ تو آپ تھوڑا نہ کہہ رہے ہیں یہ آپ وہ بات مجھے بتائیں ہندوستان میں جو نہیں ہو رہی اچھا نہیں یہ کالیج کی بات آپ کیا اس کے اوپر کہیں گے کیا ابھی وہ وہاں پہ یونیورسٹی میں ایک تو یہ ملک کسی ہے اب یونیورسٹی کے اپنے رولینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں آپ کیا اس کے اوپر کہیں گے یار ان کے کالیج کے آپ ابھی یہ بات کر دی ابھی یہ جو عرکت کی تو ہماری گورنمنٹ نے کیا گورنمنٹ نے کائی ہے نا کہ یہ نہیں انیشن لیول پر کیا ہمیں جائے گا یہ بتائیں یار یہ بہت اچھا جائے گا یہ ان کے بقول بہت اچھا جائے گا ہر ملک پاکستان کے اندر کئی لوگ باہر جا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے جا رہے ہیں 75 سال سے آپ نے کیا امج دیا پاکستان کا اولیاں یہاں پر منائے گئیں دیوالیاں یہاں پر منائے گئیں سرکاری سطح پر کیا گند ہوئے آپ مجھے بتائیں بعد میں اپنا سوال کیجئے گا پہلا میرا بھی سنیں آپ کے پاس مائک ہے یہ نہ نہ کہیں کہ مائک ہے تو مرضی بھی آپ کی کیا کچھ نہیں ہوا عورت مارچ یہاں پر ہوئے عورتوں کے حقوق کے نام پر وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا گیا 75 سال سے ہم نے جن کو خوش کرنا تھا دنیا کوئی دکھانا تھا کچھ ہوا ہے نہیں کوئی دنیا ہم سے راضی ہوئی ہے دنیا راضی ہے کیا ہوا پاکستان ترقی کیا کس نے لوگوں کوئی دکھانا ایک آپ ابھی بتا رہے ہیں کچھ لوگوں کی سوچ کی وجہ سے ہم بیڈی میں چلا جاتے ہیں کچھ لوگوں کی سوچ نہیں ہے گورنمنٹ میں کب بتایا ایک بار بھی 75 سال میں اسلامی نظام آیا کچھ لوگ کسی اسلامی کی وجہ سے بیڈی میں چلا جاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں پہ عادی حبر بتا دی جاتی ہے آپ دیکھیں وہ جو مسکان لڑکی ہے اللہ اکبر گر اس نے ٹاپ کی ہے وہاں کے ایکزیم میں کمپیٹیٹیو ایکزیم میں جیسے یہاں پہ سمجھنے کہ سی ایس ایس ہوتا ہے آپ آفیسر لگتے ہیں ایسے انہوں نے کیا کیا یہاں پہ میڈیا نے وہ بات چلائی کہ بھائی وہی ہی لڑکی جیسے کہتے تھے کہ ہجاب پہ بندی ہے وہاں پہ ٹاپ ہو گیا اس لڑکی نے کیا تو بات چلائی نہیں چلائی تو یہ غلط بات ہے کیوں غلط بات ہے وہ ہر بات میڈیا پہ چلا رہا ہے ایسے نفرتیں نہیں بڑھیں گی یہ دیکھیں مجھے آپ دیکھیں یہ مہین آپ کی اس بات باقی باتوں کو چھوڑیں میری بات سنو میں چھوٹی سی بات کروں گا یہ بھائی میں کہتا ہوں محبت مانٹ نہیں جائیے یار یہ میری بات سنو میں اب سخت اللہ جا بولنے لگا ہوں بھائی کو چاہت برا لگے گا انہوں نے ٹھیکا اٹھا لیا انہوں نے ٹھیکا اٹھا لیا کہ بھی جی ہم مسلمان ہیں باقی سارے کافر ہیں ہم مسلمان ہیں کہ باقی سب فارق ہیں تو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اسلام میں اللہ تعالی نے منع فرما دیا ہے کہ آپ ہولی کو اچھا نہیں جان سکتے اس کی اجازت نہیں دے سکتے بھائی منانی ہے مناؤ نہیں منانی نہ مناؤ یہ تو بات ہی نہیں لیکن کسی کو ریسپیکٹ تو دھو نہیں ہے اللہ تعالی نے منع کیا اور دوسرے نمبر پر آپ نے بولا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی وہ نیوز کیوں نہیں چلائی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر لیٹس پوز یہ بھائی کوئی اچھا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کی ان کو اپریشیٹ بھی کریں کیا میں یہ کہوں گا کہ بھائی میں بات ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ بات یہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہے لوجیکلی آپ یونیورسٹی کے اندر جو بھی تیوار منا رہے ہیں اور باقی بھی تیوار ڈانس آلے بھی تو ہوتے ہیں ڈانس ہو رہا ہے یونیورسٹی میں وہ تو نہیں منع کیا گیا اس پہ تو کوئی نہیں بولتا ڈانس پارٹی میں کیونی پر پندل کہنے کی بات یہی ہے میری بات مکمل ہونا کہنے کی بات یہی ہے چار بندے کھڑے کامرہ در کریں چار بندے کھڑے ان سے پوچھیں بھائی کدھر گماتے ہیں بار بار جو بات کدھر گماتے ہیں چلے آپ آئیں ایک منٹ بھائی جانا آپ نے ساری بات ہر بات بھائی آپ سوال کرتے ہیں مجھ سے اور آدھا میں ابھی بور رہا ہوتا ہوں آپ جلدی سے یا تو پھر بیٹھ کر اس کی بات سنیں نہیں دونوں کی بات سنیں آپ یہ بتائیں ڈانس پارٹی پہ کیوں نہیں پر پندی ڈانس پارٹی پہ کیوں نہیں پر پندی اب یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک ہوتی ہے گناہگاری ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے غداری ٹھیک ہے گناہگاری کی اللہ تعالی نے معافی دی رکھی ہے ٹھیک ہے غداری کی معافی نہیں ہوتی ٹھیک ہے گناہگاری یہ ہے کہ بچے ہمارے گمراہ کر دیئے گئے ہے جسی طرح کر کے وہ ڈانس کر لیتے ہیں غداری یہ ہے کہ اس کی معافی مل جائے گی اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کی معافی رکھی ہوئی ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کس گناہ کی معافی نہیں ہے لیکن ہمارے بچوں کو غداری کروانا اسلام سے غدار کے لوا کر شرکی کام کروانا حلی منوانا اللہ تعالیٰ اس کو منعا ہے وہ تو بات نہیں کر رہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ابھی یہ یونیورسٹی میں حلی منائی ہمارے مسلمان بچے شامل ہوئے سامل ہوئے اگر یہی رائج یہاں پر قائم رہتا یہاں پر یہ مسلسل ہولی منائی جاتی تو کچھ سالوں بعد ہر یونیورسٹی میں مکمل طور پر مسلمانوں نے شامل ہونا تھا وہ تو دیکھیں ہم کیوں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور دوسر نمبر میں میری بات سنیں ہر چیز کنٹرول ہوئی ہوتی ہے میں آپ کو یہ ہی بتاتا ہوں کنٹرول ہوئی ہوتی ہے نا کے بعد سنیں آپ ہمارے ساتھ یا ویڈیو بنا رہے ہیں جی اس کے اندر ہم نے جو وائلیشن ہوتی ہے کوئی چھلی یوٹیوب پر چلتی ہے نا یوٹیوب کی کوئی وائلیشن ورڈ ہوتے ہیں وہ آپ کٹتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی گالی ہو یا اس چیز ہو تو آپ کٹتے ہیں کہ نہیں کٹتے ہیں مطلب کیوں کہ وہ وائلیشن ہے آپ کو کرنی پڑتی ہے کنٹرول ہے کس کے اندر کنٹرول ہے آپ کے اندر کنٹرول ہے اگر وہ نہیں کریں کہ تو خرابی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی تو مسلمانوں کے پاس کیا ہے کنٹرول ہے ان کو پتہ ہے کہ یہاں یہ خرابی پیدا کرنے والی چیز ہے یہ ہولی پھیل نہ جائے یہ ہمارے مسلمان بچے اس طرف نہ چلے جائیں تو وہ بالکل اس کو کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح ہر چیز کی کنٹرولیشن ہوتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میں آپ کو فتوہ دے چکا ہوں یہ کرتے ہیں لوجک کی بات میں کرتا ہوں اسلام کی بات لوجک اور اسلام میں بہت زیادہ فرق ہے لوجک کیا لوجک ہے مجھے بتائیں کہ اسلام میں بہت فرق ہے لوجکلی میں بھی آپ کی طرف مائیک اس لئے نہیں کہا رہا انہوں نے پھر کہنا ہے میری بات سنیں اس کی بعد ان کی گھنٹہ لگا کر سنیں میں سننے کو تیار ہوں میں تیار ہوں پوری دو گھنٹے سننے کے لئے پیار ہوں اب لوجک کیا ہے لوجک انہوں نے بتایا انہوں کو اجازت دی جائے اگر اجازت نہیں دیں گے تو وہ ان پر پبندی لگا دیں گے یہ ہے لوجک اسلام کہتا ہے ایسی اجازت نہیں ہے کیونکہ اسلام نے وہ منع کر دیا ہے اب اسلام اس کی لوجک یہ نہیں دیتا کہ وہ اگر وہ ہمارے بندوں کو اجازت دے رہے ہیں عبادت کی یا وہ ہمارے تہوار منانے کی اجازت دے رہے ہیں تو اسلام بھی ان کو اجازت دے گا یہ ہوتی ہے اسلام کی چیز اب میں ایک سوال کروں اس ایکٹ کی وجہ سے جو پاکستان نے یہ ایکٹ کیا سوال کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی عرض ہے سوال کرنے کے بعد آپ نے پورا سننا جوال ٹھیک ہو گیا اچھا جو پاکستان نے یہ ایکٹ کیا ایچ ای سی کی طرف سے یہ جو آرڈر آیا مجھے یہ بتائیں اس کی وجہ سے انڈیا والے اگر اللہ نہ کرے وہاں پہ ایسی کوئی آرڈر کر دیتے ہیں کہ یونیورسٹری میں کوئی ہجاب کوئی نماز نہیں پڑے گا ہجاب نہیں پہنے گا ٹھیک ہے تو پھر اس کا ذیمہ دار کون ہوگا کیا ہم نہیں ذیمہ دار ہوں گے یہ کب آرڈر آیا اگر میں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے ایسے کر دیتے ہیں ان کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کب آرڈر آیا یہ ابھی یہ ابھی آج کل میں آیا آج آیا پھولی کا آج کل میں پاکستان بنے کتنی دیر ہو گئی پہتر سال ہو گئی مجھے ایک بتائیں آرڈر تو آج آیا ظلم ان سے کب تک ہو رہے ہیں یہ اس کا لاجی کا لانسر ہے میں مجھے موقع انہیں دیں گے انہیں موقع دیں گے میں آج کی بات کر رہا ہوں آپ آپ نہ ادھر پبندی لگائیں نہ لگائیں مندر بنائیں گرجہ گھر بنائیں ان کو اجازت دیں خود اپنا مذہب چینج کر لیں جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کچھ مرضی کر لیں وہ آپ سے خوش نہیں ہونے والے کہ آپ ادھر ان کو اجازت دیں گے ہم کسی کو خوش کریں کیوں ہم نے اپنے گھر کو بہتر کرنا ہے ابھی آپ نے کہا ہے نا کہ ہم کسی کو کیوں خوش کریں ہم نے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم اچھا کریں نہ کریں وہ نہیں ہوں گے کبلا آپ کا نام کیا ہے میرا نام صحیب 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 بھئی یہی تو بات گھنٹے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے کیوں کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو تو اچھا کرنا ہے کیسی اپنے آپ کو اچھا ہولی کی اجازت دے کر اچھا ہوتا ہے ہولی منانا اسلام میں منہ ہے سخت منہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا علماء اکرام نے سب کچھ کہہ دیا ہے کہ یہ منانا کفر ہے اور اس کو منانے والا اس کو دل کو میں اچھا جاننے والا اس کی اجازت دلوانے والا وہ سارے کے سارے کافر کفر کے زمرے میں چلے جاتے ہیں کافر ہو جاتے ہیں یہ اسلام میں پاکستان میں کوئی ہولی نہیں منا سکتا ایسا تو کس نے نہیں کہا ہندو کی بات نہیں کرنا یونیورسٹی سے بار اسلام جو ان سے وہ بدل جاتا ہے یہ سوال ہے میں آپ کو لوجیکلی بات سمجھاتا ہوں سب سے پہلے یہ سوال کا جواب آپ کو تب بھی مل جائے گا آپ کو سوال کا جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں سب سے پہلے ہمیں اپنی یونیورسٹی کے اندر اسلامی تعلیم اس کو آمد